میں ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب یہ ایسی بات ہے کہ ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں ہماری جو کھلاڑی ہیں بہت اچھی ہیں جیسے کہ جعبد میاداد ہوں جہانگیر خان ہوں سمی اللہ ہوں حسن صدار ہوں مدسر ہوں وسیم اکرم ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے کوئی اور کسی اور کا نام یاد آرہے ہیں ہاں ویسے میں عمران خان کو بھولی نہیں یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں عمران خان کا انٹریو دکھائیں گے جو کہ ہم نے ان کے امریکہ جانے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا اور وہ ایسا انٹریو ہے کہ جس میں ہم نے نہ ان کو نہ ان سے کرکٹ کے بارے میں پوچھا تھا نہ یہ پوچھا تھا کہ ان کی شادی کب ہو رہی ہے ایسے موظوم پہ بات کی تھی جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب وہ انٹریو دیکھیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو انٹریو پسند آئے گا عمران صاحب جو آپ کی پچھتی دو کتابیں جو آپ نے لکھی تھی وہ تو زیادہ تر کرکٹ کے بارے میں تھی لیکن اب جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں اس کا تو کوئی الگی موضوع ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس پر لکھ رہے ہیں کتاب یہ کتاب انڈس کے اوپر ہے اور اس کو لکھنے کا میں نے اس لیے سوچا کیونکہ میں نے ایک چیز ریلائز کی کہ پاکستان کے باہر اور پاکستان میں بھی لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں کہ پاکستان کی کتنی عظیم ہسٹری ہے اور پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں اور کلچر کتنا فرق ہے لوگوں میں کراچی سے لے کے سکردو تک لوگوں کی آدھتوں اور ہسٹری اور سب چیز میں اتنا وحری کرتی ہے یہ تو میں نے سوچا تھا کہ اس طرح کی کتاب بہت انٹریسٹنگ رہے گی اور پاکستان کو پاکستان سے باہر پرموٹ بھی کرے گی اچھا اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور باتیں کریں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ہم مبارک بات پیش کریں اپنی طرف سے بھی اور ہمارے ناظرین کے طرف سے بھی کیونکہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جن کو یونیسیف نے سپیشل ایمبیسیڈر پوائنٹ کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے ایزیان ہیں جن کو ڈیویلپنگ نیشن سے یہ عزاز ملا ہے تو آپ ہی ہمیں بتائیے کہ یونیسیف کا ظاہر ہے ہم سب نے نام سنا ہے لیکن آپ خاص طور پر کیا کام کریں گے یونیسیف کے ساتھ یونیسیف کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو کام ہے وہ بچوں سے ریلیٹ کرتا ہے ان کے ہیلتھ اور بچوں کے کیئر کے لیے تو تو میں بھی اس کو بہت بڑا فخر سمجھتا ہوں کہ یونیسیف نے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی کسی طرح بھی مدد کر سکتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہ بہت ہی عظیم ارگنائزیشن ہے جو ساری تھرڈ ورڈ میں بچوں کے لیے جو بھی وہ کر سکتے کرتے ہیں ان کے بہت پروگرامز ہیں میری فنکشن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یونیسیف کے کئی پروگرامز ہیں مثلاً چائلڈ ایمیونیزیشن اس میں میں وہ مجھے یوز کریں گے پابلسائز کرنے کے لیے آپ بیتر صحت کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو منشیات کی لانت جو ہے جو ہمارے خاص طور پر جو ینگر جنریشن کو تباہ کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے لیکن جو کسی انسان کو بھی سب سے بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ صحت ہیں اور مجھے اس چیز کی نہیں سمجھاتی کہ جب لوگوں کو پتا ہے کہ منشیات سے صحت کے اوپر کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری خاندان تباہ ہو جاتے ہیں تو مجھے اس چیز کی نہیں سمجھاتی کہ پھر بھی خاص طور پر نوجوان لوگ اس چیز کے اوپر کیوں جاتے ہیں اور میں صرف ایک ہی چیز ایک ایکسپینیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں یا بورڈم فیکٹر بہت زیادہ ہے مران خان آپ ریٹائر کب ہوں گے اگر میرے خیال میں کہ میں وہ سٹینڈرز مینٹین کر سکتا ہوں جو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی ہیں تو تب میں کھیل دوں گا اور اگر میرا خیال کہ میں نہیں رکھ سکتا تو میں پھر ریٹائر تو نہیں ہوں گا لیکن اویلیبل نہیں ہوں گا عمران صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کا بہت شکریہ اچھا لگانا آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنی ہیں اگر کوئی آئے اور یہ کہے کہ مجھے آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو کیا آپ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے اور اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ جو آپ کی عزیز ہیں دوست یا گھر والے وہ ان کا قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی جان لینا چاہتے ہیں تو آپ چھپ کر کر بیٹھے رہیں گے لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط باتیں سن کر منشیات لیتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے بھی بتر کچھ ایسے بے ضمیر لوگ ہیں جو چند سکھوں کی خاطر اس زہر کو بیچتے ہیں اور ہمارا ہماری زندگیہ برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نوجوانوں کو اپنا معاشرہ صاف کرنا چاہیے یہ جلانت ہے اس کو نکال کے پھیکنا چاہیے ہمیں شیر بننا پڑے گا نہ ہم منشیات کے شکار بنیں گے نہ کسی اور کو بننے دیں گے ٹھیک کہاں موسیقی